اگر آپ کا بہت ہی کوئی مزیدار اور چیزیس کوئی چیز کھانے کا دل جا رہا ہے تو بنائیں آج شام کو اپنی چائی کے ساتھ چکن چیز رولز جو بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں بہت ہی چلتی بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ تو انتہائی لا جواب ہوتا ہے کھا کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا ویلکم ٹو بائی ٹیٹ اسلام علیکم آئیں بناتے ہیں چکن چیز رولز میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا بلکل گھی ڈالا ہے دو شملہ مرچیں اور آدھی بن گو بھی اس کو میں نے بھاری بھاری کاٹ کے اس میں شامل کر دیا ہے ڈھائی سو گرام کے برابر میں نے چکن لی تھی اور اس کو میں نے نمک اور لسن کے ساتھ پکا لیا تھا تو وہ اس میں ہم شریڈ کر کے شامل کر دیں گے ڈھائی سو گرام چکن اور اچھی طرح سے ان چیزوں کو مکس کریں گے ہمائی ویجیٹیبلز جو ہیں وہ بلکل خوشک ہونی چاہیے اس میں پانی نہیں ہی ہونا چاہیے اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھر ٹی سپون کے برابر نمک آدھر ٹی سپون کے برابر جو ہے وہ کالے مرچے اور شامل کریں گے اس میں آدھر ٹی سپون کے برابر چکن پا autograph اچھی طرح سے ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے ہم نے آنچ جو ہے وہ اپنی صحیح رکھنی ہیں بہالکیں نہیں رکھنی اب اس میں شامل کریں گے آدھر ٹی سپون کے برابر اور اوڑیگینو دو ٹیبل سپون کے برابر جو ہے وہ سویا سوز شامل ہوگا اس کے اندر اور دو ایک ٹیبل سپون کے برابر جو ہے وہ چلی سوز شامل کریں گے اچھی طرح سے سب چیزوں کو مکس کریں گے اب اس میں ہم دو ٹیبل سپون کے برابر جو ہے وہ کیچپ شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو چلی گارلک سوز بھی شامل کر سکتے ہیں اور دو ٹیبل سپون کے برابر جو ہے مایونیز شامل کریں گے جو ہمارے رولز کو انتہائی سوفٹ اور جوسی بنائے گا یہ سب چیزیں مکس کریں اور ہمارے رولز کا بیٹر جو ہے وہ بلکل تیار ہے اس کو تھنڈا کر لیں اور تھنڈا کرنے کے بعد اس میں جتنے دل چاہے آپ اپنی چیز شامل کر لیں میں نے سو گرام کے برابر جو ہے وہ اس میں چیز شامل کری ہے دیکھیں اچھی خاصی یہ چیز ہے بہت اچھے اس سے ہمارے رولز بلکل تیار ہوں گے یہ پیزا چیز تھی مکس دونوں اس میں شیرڈر اور موزریلا جو ہے وہ دونوں مکس چیز تھی تو میں نے یہ اس میں شامل کر لیا ہے اب یہ رولز کی پٹیاں میں نے لے لی ہیں رولز تو سب آسانی سے بنا لیتے ہیں میں نے سارے بیٹر سے رولز بنا لی ہیں دیکھیں کتے دھیر سارے ہمارے رولز بن کے تیار ہوئے ہیں اب ہم ان رولز کو جو ہے وہ ان کی کوٹنگ کریں گے اس کے لئے میں نے لے لیا ہے یہ بریٹ کرمز ہے میرے پاس ڈارک کلر کے کرمز تھے اگر آپ کے پاس لائٹ کلر کے ہیں یا کوئی سے بھی ہو تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اور میں نے ایک انڈا لے لیا تھا جس میں میں نے نمک اور کالے مرچے تھوڑی سی شامل کی ہیں ہم پہلے جو ہے وہ اپنے رولز کو اس میں انڈے پر ڈپ کریں گے پھر ہم اس کو کرمز لگائیں گے اس کے اوپر دیکھیں ہم نے رولز کو انڈے میں ڈپ کرا اب ہم اس کو کرمز شامل کر دیں گے اور اگر جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رولز بہت ہی زیادہ کرسپی بنے تو آپ اس کی ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو کرمز میں سے نکال کے پھر دوبارہ سے اس کے انڈے میں ڈالیں اور پھر اس میں انڈے کی کوٹنگ کریں اور پھر ایک مرتبہ سے دوبارہ اس کے اوپر کرمز کی کوٹنگ کر دیں پھر دیکھیں آپ کے رولز کتنے کرسپی بنیں گے اور آپ کو مزہ ہی آ جائے گا اس کو کھا کے ویسے تو ایک کوٹنگ سے بھی یہ بہت اچھے بن کے تیار ہوتے ہیں یہ سب آپ کے اوپر ہے as you wish دیکھیں ہم نے سارے رولز کی کوٹنگ کر لیے اب ہم نے اپنا آئل جو ہے وہ گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے آپ نے بہت زیادہ تیز آئل کے اندر اس کو نہیں ڈالنا ہے دیکھیں بلکل ہلکے ہلکے سے بابلز نکلنے شروع ہو رہے ہیں اور کیونکہ ہمارا سب کچھ اس میں ریڈی ہے بس ہم نے صرف اوپر اس میں ہلکا سا کلر دینا ہے ہمارے گرمز جو تھے وہ بھی ڈاک کلر کے تھے اس وقت سے ہم نے بہت زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے نہیں تو ہمارے رولز ایسے لگیں گے کہ بہت ڈاک ہو گئے ہیں بس ایک سائٹ جب ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو دوسری سائٹ سے پلٹ کے کر لینا ہے اور اسی طرح سے اپنے سارے رولز کو ہم تل کے تیار کر لیں گے دیکھیں کتنا اچھا ماشاءاللہ سے ہمارے رول فرائی ہوئے ہیں اسی طرح سے ہم سارے اپنے رولز کو تیار کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ان کے لوگ آ رہی ہے یہ اتنے مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے آپ ایک دفعہ اس کو بنائیں گے اور کتنی زبردست اس کی کرسپ ہوتی ہے دیکھیں کتنے اچھے یہ اوپر سے کرسپی بنے ہیں اور باہر سے اتنے کرسپی اور اندر سے اتنے ہی زیادہ سوفٹ اور چیزی آپ کو دیکھیں رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ہماری چیز کی چیز ہماری ملٹ ہوئی ہے اور اتنے زبردست لوگ دے رہی ہے یہ بہت اچھے بنتے ہیں امید ہے آپ اس کو ضرور اپنی کسی ٹی پارٹی وغیرہ میں بنائیں اپنے دوستوں کو حساس شیئر کریں اس کو اور بائٹیٹ کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا تو چلیں ملتے ہیں آپ سے دوبارہ سے پھر کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ